ڈراما سیریل تر کے وفا میں مریم جس کے کام سے کمپنی والے بہت امپریس ہوتے ہیں اور آیاز کی بہن سب امیدیں لگا کر آفیس میں سبتین کو منانے آتی ہے مجھ سے شادی کا لو لیکن سبتین انکار کرتے ہوئے کہتا ہے تمہارے لیے جو شخص اچھا ہوگا وہ تمہیں مل جائے گا ان کی بات ہو ہی رہی ہوتی ہے مریم فائل لے کر آفیس میں ہی آ جاتی ہے سبتین کو سجیلہ مریم کی تصویر بیجے گی کہ میں تمہاری بات چلاؤں مجھے لڑکی کمال کی لگی ہے جی ہاں ناظرین نیکسٹ اپیسوڈ میں انیلا انم کے سسرال والوں سے کہتی ہے جس طرح ہم دم دم سے شادی کریں گے آپ بھی اسی طرح ہی کریں گی یہ باتیں جب آیاز سنے گا تو وہ اپنے سے بادہ کرے گا میں ایک بات شادی کا لوں جتنا ہمارا پیسہ لگے گا وہ صاحب انم کے ذریعے واپس لوں گا صرف یہی نہیں بلکہ اپنی بہن کی شادی بھی کروں گا اس کی ماں تو صاف جواب دے چکی ہے سبتین کو بھول جاؤ ماں کی یہ تلح باتیں سن کر روتی روتی سبتین کی آفیس چلی آتی ہے اور کہے گی میں نے آپ سے امیدیں لگائی ہیں میری امیدوں پر پانی پھننے سے بچا لیں آپ کی وہ بہن انیلا نے صاف جواب دے دیا سبتین اسے سمجھاتا ہے تمہیں کوئی اور مل جائے گا اوپر سے جب مریم آتی ہے تو آیاز کی بہن کو دے کر حیران ہو جاتی ہے یہ کون ہے جو اس طرح سبتین سے باتیں کر رہی ہے برحال آگے سبتین کے لیے اچھا ہونے والا ہے اس کی بہن نے مریم کو پسند کر لیا ہے اور سبتین مریم کی پیک کو دے کر مسکراتا ہے اب دو بہنوں کو رازی کرنا ہے بہت جل شادی بھی ہو جائے گی یہ بہنیں چین سے رہنے نہیں دیں گی ان بہنوں کے نصیب میں ان کی طرح لال جی شوہر بھی لکھے ہیں برحال آپ اپنی رائے دیجئے پھر ملتے ہیں حدا حافظ